اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہاپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا میرے چینل پہ آج جو ہے میں آپ لوگوں کو ایک نئی جگہ لے کے آئی ہوں نیوزیلینڈ میں اور یہ نئی جگہ کا جو سٹور آپ دیکھ رہے ہیں کافی تھوڑا سا جو ہے بکھرا بکھرا ہے لیکن یہ بڑی ہر چیز آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے تو یہ جو سٹور ہے یہ ہے کیم آٹ ہے یہاں کا تو کیم آٹ جو ہے اس کی کافی ساری برانچیز ہیں نیوزیلینڈ میں کیونکہ اس میں آپ کو ایک اچھی پرائس میں ہر چیز مل جائے گی لیکن اس کی نا کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ یہ سارا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ڈالر ون ڈالر ڈو ڈالر لیک ایسی چیزیں ہیں نا وہ بھی اسی طرح ہی ہیں یہ بھی کیم آٹ تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ تو یہ ہے کہ نارملی یوز کے لیے آپ لوگ لے سکتے ہیں آپ لوگوں کو پتانا جو ہے نا ضروری اس لیے جن کو نہیں پتا ہے جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اور جن کو نہیں پتا ہے تو ان کے لیے یہ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اچھا جو کیم آٹ ہے نا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوں یہاں پہ آپ کو نا ہر چیز مل جائے گی یہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ فنیچر بھی مل جائے گا فنیچر سمرا ٹیبل وغیرہ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں وہ بھی مل جائیں گی تشنری بچوں کی جو ہوتی ہے وہ بھی مل جائے گی اور کہنا میں پھر آپ کو جو ہے نا بچوں سے ریلیٹیڈ وہ بھی مل جائے گی کپڑے جوتے ایوریٹھنگ آپ کو ہر چیز یہاں پہ آرام سے مل جائے گی لیکن صرف یہ ہے کہ کوالٹی کا فرق ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا جیسے آپ پاکستان اور انڈیا میں اور اس طرح جو ہے نا ہمارے وہاں پہ لوکل چیز ہوتی ہے جیسے ڈالر ون ڈالر ٹو مطلب چائنا کی جو چیز ہوتی ہے چائنا کی کافی چیزیں اچھی بھی نکل آتی ہیں لیکن کافی چیزیں جو ہے نا وہ ایک دفعہ یوز کرنے سے خراب ہی ہو جاتی ہیں لیکن ان کی بھی ایسی بات ہے کہ کافی چیزیں اچھی بھی ہیں لیکن ہاں بس اس کا آپ سمپل ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نارمل پرائز میں ہوتی ہے اور کوالٹی اتنی خاص نہیں ہوتی ٹوائس وغیرہ بھی مل جائیں گے بچوں کے لیے ہر چیز یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے پرائز بھی منشن کی ہوتی ہیں تو میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے بس یہ کے مارٹ سے ریلیٹیڈ ہاں اس کی ایک اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاتی ہوں یہ 24 آر جو ہے نا کھلا رہتا ہے یہ واحد سٹور ہے ایک یہ سٹور ہے اور ایک اور ہے ویئر ہاؤس ہے وہ بھی جو ہے نا میڈ نائٹ تک کھلا رہتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ 24 آر جو ہے نا کھلا رہتا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ویئر ہاؤس کی تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھر میں اس میں بھی ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو ضرور دیکھاؤں گی اچھا یہاں پر جو ہے نا اگر 24 آر یہ کھلا رہتا ہے تو یہاں پر رش ہوتا ہے کافی رش ہوتا ہے بعض اوقات ابھی ہم یہاں پر رات کے تائم آئے ہوئے ہیں رات کے میبی 10.30 ہیں تو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو دیکھیں ابھی بھی کتنا سارا رش ہے اس لئے تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا ان کی بکھری بھی بھی ہیں کیونکہ صبح والا جو سٹاف ہوتا ہوگا وہ تھوڑا ٹھیک کر لیتا ہوگا کیونکہ زیادہ تر تو جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ صبح کے تائم پر ہی آتے ہیں تو اچھا یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا آپ کو میں نے جیسے بتایا ہر چیز آپ کو مل جائے گی یہ جیسے میٹرس ہے یہ دیکھیں 89 ڈالر کا لگا ہوا ہے اور یہ وہی بات ہے کہ آپ کو ملے گی ہر چیز لیکن توڑی سی کوالٹی کا فرق آ جائے گا تو یہاں پر ٹوائس وغیرہ ہے ویسے اگر کسی کی برٹے وغیرہ ہو بچوں کی خاص طور پر تو اگر آپ اتنا فورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ادھر سے آرام سے گفت لے سکتے ہیں جیسے وہ دیکھیں 35 اس طرح مطلب ہر چیز کی یہ نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ کو فر ایزمپل بولائے کہ پاکستان میں انڈیا میں ڈالر ون ڈالر ٹو ایسا نہیں ہے یہاں پہ اس کی ڈیفرنٹ پرائزز ہیں ہر ڈیفرنٹ پرائزز میں آپ کو یہ مل جائیں گی چیزیں تو یہاں پہ جو ہے نا کافی زیادہ بہت سامان ہے بہت اور اس کی ایک پرانچ نہیں کافی زیادہ ہے تو ای ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو اگر آپ لوگ اور ویڈیو یا اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں اگر آپ پورا سٹور دیکھنا چاہتے ہیں ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ پورا سٹور نہیں دکھایا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ نائٹ ٹائم ہے تو میں نائٹ ٹائم پر آئی ہوں اور اگر آپ پورا سٹور دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پسند آئے تو کمنٹ لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا پھر لیتے ہیں اب آپ سے اجازت پھر ملیں گے آپ سے کوئی نئی ویڈیو میں تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میں آپ لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ